السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مسئلہ پیش خدمت ہے کہ اعتقاف مسنون میں سنت اعتقاف میں سگریٹ بیڑی تمباکو اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا درست ہے یا نہیں سب سے پہلے یہ مسئلہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ان چیزوں کے استعمال سے اعتقاف فاصل نہیں ہوتا ہے اعتقاف نہیں پھٹتا ہے دوسری بات اصل مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید کے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی سے یہ بات ثابت ہے کہ مسجدوں میں بدبودار چیز کھا کر نہ آئیں جس میں لحسن اور پیاز وغیرہ کا تذکیرہ ملتا ہے جو شخص ان چیزوں کو استعمال کریں فوراں وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئیں اس طرح کا تذکیرہ حدیث پاک میں ملتا ہے یعنی بدبودار چیز استعمال کر کے مسجد میں نہ آئیں اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ حکم حدیث پاک میں ملتا ہے اب ظاہر ہے کہ اعتقاف تو مسجد ہی میں ہوتا ہے تو مسجد میں ان چیزوں کے استعمال کی تو قطعان اجازت نہیں ہو سکتی ہے یہ تو بالکل جائز نہیں ہو سکتا ہے کہ اعتقاف کی حالت ہو رمضان ہو اور مسجد میں ان چیزوں کو استعمال کیا جائے اس کی تو قطعان گنجائش اور اجازت نہیں ہو سکتی ہے تو اب مسئلہ تو یہی ہوا کہ مسجد میں رہتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ ان چیزوں میں بدبو ہوتی ہے ہاں کسی کو یہ کہنے کا حق ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے تو کبھی بدبو نہیں آئی تو وہ تو ذوق کے فساد کی علامت ہے عامتن جو عمومی طور پر اس کی جو اسمیل آتی ہے اس کو بدبو ہی کہا جاتا ہے وہ بدبو ہی ہے دوسرے لوگ اس کو بدبو ہی کہتے ہیں اگرچہ اس کو استعمال کرنے والا اس کو اترے آپ حیات سمجھے یا اترے مخلق سمجھے وہ اس کا اپنا ذوق ہے لیکن نورمل حالات میں وہ بدبو ہی ہے لہذا مسجد میں اس کے استعمال کی قطعان اجازت نہیں ہوگی اعتقاف کی حالت میں ہاں اگر کوئی شخص اس کا بہت زیادہ عادی ہے اس کے لئے ایک شکل یہ بتائی گئی ہے کہ جب وہ سوچالے میں جائے استنجا خانے میں جائے تو وہاں آرام سے وہاں کی پرکیف فضاؤں میں آرام سے بیٹھ کر وہاں وہ ان چیزوں کا مزا لے سکتا ہے وہاں یہ چیز استعمال کر سکتا ہے اس سے آپ اندہتہ لگائیں کہ اس موقین اور تمباکو اور بیڑی سگریٹ کا کیا مقام ہے کہ اس کے لئے کہاں بھی جا جا رہا ہے آج بھی بڑی بڑی جبوں پر آپ ائرپورٹ پر چلے جائیں یا فلائٹ میں چلے جائیں تو وہاں نو اسموکنگ زون باقید ہے یہ پینے کے لئے الگ کمرہ بنایا جا رہا ہے تو اسی طرح یہاں پر ابھی اعتقاف کی حالت میں مسجد میں تو اس کی قطعان اجازت نہیں ہو سکتی ہے ہاں جب استنجا کے لئے جائے پیشاپ پاخانے کے نیچریلی اور طبعی تقاضے کے لئے جائے تو اس کے ساتھ ملا کر وہاں کی پرکے فضاؤں میں بیٹھ کر ان چیزوں کے استعمال کر کے اپنے ذوق کی تسکین کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے اسی مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص اس لط کا ایسا آگی ہو چکا ہے کہ اس کے بغیر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس کا استنجا جو ہے اٹک جاتا ہے رک جاتا ہے یہ اس کی فطرت میں ایسا راسق ہو چکا ہے کہ اس کے بغیر اس کی زندگی کا گزران نہیں ہے تو اب وہ اس کی حاجتِ طبعیہ میں داخل ہو چکا ہے تو اس شرط کے ساتھ اس پوری وضاحت کے ساتھ کہ اس درجے کی اس کی طبیعت بن چکی ہو کہ اس کے بغیر اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی تو یہ اس کی حاجتِ طبعیہ میں آ چکا ہے اب اس کے لئے حل یہ ہوگا کہ وہ مزید سے باہر جا کر پی کر فوراں آ جائے تمبا کو استعمال کر کے آ جائے اور جب بھی استعمال کریں چاہے استنجا خانے میں استعمال کریں یا ایسی مجبوری میں باہر جا کر استعمال کریں اب جب اعتقاف کے لئے فوراں مسجد میں آنا ہو تو مو کی مکمل صفائی کے ساتھ مو سے آنے والی بدبو کا مکمل ازالہ کر کے کوئی بدبو نہ آئے چاہے تو اس کے لئے ماؤت فریشنس استعمال کر لیں کوئی چوکلیٹ استعمال کر لیں اس کی مکمل بو کو ختم کر کے پھر مسجد میں آنے کا احتمال کریں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائیں اس لفظ سے امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائیں آمین اللہ تعالیٰ آلم بھی سوال اللہ تعالیٰ آلم بھی سوال